دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں غزوہِ بدر کا رمضان المبارک سے کیا تعلق ہے سترہ رمضان المبارک کو یومِ بدر کے نام سے پکارا جاتا ہے کیونکہ یہ واقعہ سترہ رمضان المبارک بروز جمعے کو پیش آیا اور یہ اسلامی تاریخ کا سب سے اہم اور سب سے عظیم واقعہ تھا بارہ رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکلے اور سترہ رمضان المبارک کو یہ اہم مارکہ جس کو اللہ عز وجل نے اپنی قدرت کے ساتھ اپنی ربیتہ کو ظاہر فرمایا اور اہلِ ایمان کے حق میں فرمایا جو قریشِ مکہ کہتے تھے تمہارا اللہ کہاں ہے اس کی غیبی مدد تو دکھاؤ تو اللہ نے جنگِ بدر میں ایسا نظام بنایا کہ کسی کو یہ بتایا ہی نہیں کہ ابو جہل ایک ہزار لشکر کے ساتھ آ رہا ہے اور ابو سفیان کا چارلیس آدمیوں کا کافلہ تھا دوستو یہ میرے مالک کی اچھی مناسبت ہے کہ صحابہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور انبیاء کرام بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور پھر انبیاء میں رسول تین سو تیرہ ہیں اور غزوہِ بدر کے صحابہ بھی تین سو تیرہ ہیں یہ مناسبت میرے اللہ نے قائم فرمائی جیسے انبیاء میں رسول سب سے عالی اور سب سے افضل ہیں ایسے ہی جنگِ بدر کے صحابہ سب سے افضل ہیں ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جنگِ بدر کے شریک ہیں وہ سب سے افضل ہیں اس جنگ کو اللہ نے سب سے موجزاتی مارکہ بنایا کیونکہ سارے لشکر میں صرف دو گھوڑے تھے آٹھ تلواریں تھیں اور ساٹھ نیزے اور سامنے تین سو سوار تھے سات سو تلواریں تھیں اور سب کے پاس نیزے تھے اور یہاں پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے مقابلہ کس سے ہو رہا ہے تو جب آمنہ سامنا ہوا تو پھر آپ نے صحابہ سے رائے لی کہ بتائیں اب کیا کیا جائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جو آپ فرمائیں گے اسی طرح کیا جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ کیا کیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جو آپ حکم فرمائے پھر پوچھا تو اس پر سعید ابن معاز رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ لگتا ہے آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں مدینے والوں کی یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم پر چلتے ہیں جیسے آپ حکم دیں گے ہم آپ پر ایمان لائے ہیں جب آپ نے سامنے دیکھا اور اپنے صحابہ کو دیکھا تو جائے نماز بچھا لی اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا اور ایک بات کو بار بار کہا اے میرے اللہ اگر تو نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھر تیرہ نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا غزوہ بدر میں شریک ہونے والے وہ عظیم لوگ ہیں جن کی وجہ سے تاریخ کا رخ موڑا جن کو اللہ کی طرف سے آلہ ہونے کی خوش خبری ملی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھا کر تین سو تیرہ کے ذریعے سے ایک ہزار کو شکست دلائی لشکر آمنے سامنے تھا اور اللہ کے نبی روتے جا رہے تھے کہ حضرت ابو بکر تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ بس کیجئے کیونکہ اللہ کی مدد آ گئی ہے تو جب مدینہ جنگ سجا تو ایک ہوا کا جھونکہ آیا تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوا کیسی ہے آپ نے فرمایا یہ حضرت میکائل پانچ سو فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے ہیں پھر ہوا کا جھونکہ آیا تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوا کیسی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل پانچ سو فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے ہیں اس طرح اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو تھوڑی دیر میں کافروں کے ستر قتل ہوئے اور ستر قید اور باقی پھاگ گئے اس طرح اللہ نے صحابہ کی غزوہ بدر میں مدد فرمائی اور انہیں فتح حاصل ہوئی تو دوستو یہ تھی غزوہ بدر کی سنسنی خیص اسلامی تاریخ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں موسیقی موسیقی